اشتركوا في القناة ہمارے اس پروگرام حقیب بکار میں آپ کی شرکت پر خیر بغدم کرتا ہوں ہمارا آج کا موضوع ہے امن و امان کیسے حاصل کیا جائے ناظرین اکرام اس موضوع سے متعلق گفتگو کرنے سے قبل ایک اصولی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے کے بعد جو نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے وہ دو طرح کی نعمتیں ہیں ایک وہ نعمت ہے جو عام ہے عام نعمتوں کا یہ مطلب ہے کہ اس نعمتوں کی حصول میں ایمان اور کفر اپنا کوئی اثر نہیں دکھاتا ہے عام نعمتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومن اور کافر سب کو عطا کرتا ہے کون اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہے اور کون اللہ کا نافرمان یہ عام نعمتیں ہیں بارش کا برسانہ اس کا تعلق اہل ایمان ہی سے ہے ایسا نہیں سبوں سے اس کا تعلق ہے اللہ رب العالمین نے ہوا کو پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہوا کو رکھا یہ صرف اہل ایمان کے لئے نہیں بلکہ دنیا کے سارے لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین الرحمن ہے الرحمن اور الرحیم میں اہلِ علم جو فرق بتلاتی ہیں ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ الرحمن کے اندر رحم کا جو معنی ہے وہ زیادہ وسیع معنی ہے پورے دنیا کے لوگوں کے لئے الرحیم کے اندر جو رحم کا معنی ہے وہ اہلِ ایمان کے لئے خاص ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جو عام ہیں حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل فرمائیں اللہ رب العالمین نے رسولوں کو مبعوض کیا نبیوں کو بھیجا اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی وہ ایک رحمت ہے اللہ کی نبیوں کو بھیجنا وہ اللہ کے ایک رحمت ہے وہ رحمت خاص نہیں ہے وہ رحمت عام ہے اللہ نے قرآن جو اللہ رب العالمین کے ایک رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے اللہ رب العالمین نے اسے صرف مسلمانوں کے لئے نے بھیجا ہے عام رحمت ہے وہ عام نعمت ہے یہ رب العالمین کی اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صحت اطا کی عافیت اطا کی یہ سب اللہ رب العالمین کی وہ نعمتیں ہیں جو عام ہیں خاص نہیں ہیں اللہ رب العالمین جب کسی کو اسلام کی ہدایت دیتا ہے اللہ رب العالمین جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو اپنے قریب کر لیتا ہے یہ وہ نعمت ہے جو خاص ہے جو سب کو عطا نہیں کی جاتی اللہ رب العالمین شریعت کا علم اس کا فہم عطا فرماتا ہے یہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے یہ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے جو سب کو عطا نہیں کی جاتی ہے خیر کی باتیں بولنے خیر کی باتیں کہنے خیر کی باتیں سننے خیر پر عمل کرنے کی جو توفیق ہے رب العالمین یہ سب کو عطا کرتا ہے اسی طرح سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے امن و امان کیسے حاصل کیا جائے امن و امان یا اللہ تعالیٰ کے عام نعمت ہے عمومی طور پر اللہ رب العالمین سب کو امن عطا کرتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امن کی جگہ میں اللہ تعالیٰ خوف کا ماحول پیدا کرتا ہے آزمانے کیلئے یا بندوں کے گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھار اہل ایمان ان کو رب العالمین امن عطا کرتا ہے کبھی ان پر خاص طور پر خوف عطا کرتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی خاص طور پر خوف سے آزماتا ہے عمومی جو نعمت ہے رب العالمین کی عمومی جتوں پر جو ماحول بناتا ہے رب العالمین وہ امن و امان کا ماحول بناتا ہے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ خوف کا ماحول آ جاتا ہے امن و امان کا ماحول خوف میں بدل جاتا ہے اس کے ازباب ہیں اور اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں ہمیں بتلا دی ہیں کہ امن و امان کیسے حاصل کیا جائے اور امن و امان کو کیسے غارت کیا جائے کیسے امن و امان کو ختم کیا جائے کسی کی حکومت آنے سے کسی کو حکومت جانے سے کبھی کچھ معاملہ ہونے سے کبھی کچھ معاملہ ہونے سے امن و امان آ جاتا ہے چلا جاتا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے امن و امان کا معاملہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے اعمال بندوں کے کردار بندوں کے ایمان بندوں کی سوچ بندوں کے گناہ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین امن و امان کو کبھی عطا کرتا ہے اور کبھی اس کو لے لیتا ہے اس موضوع سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گے انشاءاللہ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ امن و امان ایک ایسی نعمت ہے جو عمومی طور پر سب کو دی جاتی ہے لیکن اگر کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی دین کو اپنے لئے ایک نعمت سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے پھر تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر امن کی نعمت اتا کرتا ہے امن ایک عام نعمت ہے سب کو دیتا ہے لیکن جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کو خاص طور پر یہ نعمت دی جاتی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورة الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا اس میں رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے قوم کے لوگوں سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا اعلان فرمایا اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ وہ وحید ہیں آپ نے توحید کو جان لیا ہے توحید کو سمجھا ہے اللہ نے آپ کو نبی بنایا رسول بنایا اپنے قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ناظرین اے کرام ابراہیم علیہ السلام جب ان کی قوم جو کافر قوم تھی مشریق قوم تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دھمکایا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دھرایا اور کہا کہ ہمارے معبود تمہیں کبھی نہ چھوڑیں گے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیں گے ہمارے معبودوں کے تعلق سے تمہیں ایسی زبان درازے سے کام لیتے ہو ایسے برا بلا کہتے ہو حانا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو بیان کیا تھا ان کی کمزوریوں کو بیان کیا تھا جو ان کی معبودوں میں تھی ان کی قوم کے لوگوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈرائیا دھمکایا تو آپ نے کہا میں کیسے ڈر سکتا ہوں تمہارے معبودوں سے تمہارے معبودوں کا خوف میرے دل میں کیسے آ سکتا ہے جبکہ وہ کچھ ہے ہی نہیں وہ باطل ہیں بے جان ہیں اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے جبکہ اللہ رب العالمین معبود برحق ہے سچا معبود ہے وہ سچا معبود ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن تم شرک کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو میں توحید پر رہتے ہوئے باطل سے کیسے ڈروں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ اے میرے قوم کے لوگوں تم شرک پر رہتے ہوئے شرک کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو میں توحید پر رہتے ہوئے تمہارے معبودوں سے کیسے ڈروں اور اگر مان لو تمہارے اس جرم کے وجہ سے تمہارے اس گناہ کے وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے تو امن کس کو ملے گا مجھے ملے گا کی تم کو ملے گا ایک مواحید کو ملے گا ایک مشرک کو ملے گا امن و امان کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے مواحید ہے کی مشرک ہے ہمارے کردار اور آپ کے اس کردار کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے تو توحید کی نعمت اس کو بچائے گی یا شرک کا معاملہ ہے جو اسے بچائے گا توحید ہی ہے جو اسے بچاتی ہے اسے امن عطا کرتی ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تمہیں اس کا علم ہے تو بتلاہم کہ کون زیادہ مستحق ہے امن و امان کا ابراہیم علیہ السلام کے اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ امن و امان کی نعمت سب کو عطا کی جاتی ہے البتہ مومن کو خاص طور پر عطا کی جاتی ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایمان لائے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے ملانی لی اپنے ایمان کی حفاظت کی اپنے ایمان کی نگرانی کی شرک کی ملاوٹ سے انہوں نے اسے پاک رکھا دور رکھا ایسے یہ لوگ ہیں جنہیں امن عطا کیا جاتا ہیں ان آیات کی تفسیر میں اہل علم میں بھی کہتے ہیں کہ جو ہی انسان کے مر جانے کے بعد ایک مسلمان کے انتقال ہو جانے کے بعد قبر کا جو مرحلہ ہے برزق کا مرحلہ پھر حساب و کتاب کا مرحلہ پھر جنت میں جانے کا مرحلہ جہنم سے چھٹکانے کا مرحلہ یہاں سب ایک شخص کو امن کی ضرورت پڑتی ہے پرسکون زندگی کی ضرورت پڑتی ہے ایسے میں یہ توحید ہی ہے جو اسے برزق میں بھی امن عطا کرتا ہے قبر میں امن عطا کرتا ہے جس دن اسے اٹھایا جائے گا اس دن اسے امن عطا کرتا ہے حساب و کتاب کے میدان میں اسے امن عطا کرتا ہے اور پھر اسے جہنم سے بھی امن عطا کرتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے امن و امان عام نعمت ہے لیکن بالخصوص مومن کو یہ خاص طور پر دی جاتی ہے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین امن و امان کی جو نعمت عطا کی ہے اگر ہم ہمارے اس ملک میں رہتے ہوئے ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہم یہ امن کے ساتھ رکھا ہے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں امن و امان عطا کیا ہے اس امن و امان کی نعمت کو ہمیں سمجھنا چاہئے یہ امن و امان کی نعمت کیا ہے اس کا صحیح استعمال کیا ہے اور اس امن و امان کی کیسے حفاظت کی جائے گی یہ ساری باتیں آپ کے سامنے لائے جائیں گی اب یہ وقت ہے ایک بریکہ بریکہ بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام وقفے سے خبل ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ہی امن و امان کے ساتھ رکھا ہے آپ ایک سرسری جائزہ لیجئے ایک حدیث کی روشنی میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس امام ترمیزی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں حدیث صحیح ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی محسن الخطم رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمناً فی سربی معافاً فی جسدی عندہ قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جو کوئی بھی شخص تم میں کہا کوئی بھی شخص اس حالت میں صبح کری کہ وہ اس کی اہل و عیال اس کا مال سب امن کے ساتھ ہیں سب کو امن نصیب ہے جسمانی اعتبار سے بدنی اعتبار سے آفیت کے ساتھ بھی ہیں اور پھر اس کے پاس ایک دن کی غزہ بھی موجود ہے فکأنما حیزت له الدنیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایسا شخص ہے کہ اسے پوری دنیا سمیٹ کے دے دی گئی ہے اب ذرا بتلائیے اس حدیث کی روشنی میں اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے کہ آج ہم نے ہمارے گھر والوں کے ساتھ اس حالت میں صبح نہ کی کہ ہم اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں آج کی روزی روٹی بھی عطا فرمائی ہے پھر کیا ہے پوری دنیا سکر کے ہم کو دے دی گئی ہے بس ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اللہ کی اس نعمت کو جاننے سمجھنے اور اس کی خدر کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے ہم یہ امن و امان کے ساتھ ہی رکھا ہے ناظرین اے کرام ہم اتنے بہترین حالت میں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کر سکتے ہیں ہم دینی اعتبار سے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں سر سے لے کر پیر تک مسلمان بن سکتے ہیں ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے اس ملک میں ہم ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کے درمیان رہ کر کے انہیں اسلام سے متعلق تعلیم دے سکتے ہیں اسلام سے متعلق آگاہ کر سکتے ہیں اسلام سے متعلق غلط فہمی کو دور کیا جا سکتا ہے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں کوئی رکاوات نہیں کوئی آڑ نہیں اللہ نے ہمیں یہ امن و امان عطا کیا ہے اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے لئے امن و امان نہیں اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ ہم خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں یہ ناشکری ہے رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا صحیح استعمال اور صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے ناظرین اکرام آپ یاد کریں اس وقت کو جب نے بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جو آزادانہ ماحول کے تھے پہلے ہی سے مکہ میں اثر و رسوخ والے تھے جیسے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ ام الممین قتیجہ رضی اللہ عنہ اسی طرح سے عثمان بن عفان وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ لیکن کچھ ایسے صحابہ تھے جو معاشرے کے کمزور لوگ تھے اور کچھ ایسے تھے جو معاشرے کے متوسط درجے کے لوگ تھے درمیانی ترجے کے لوگ ان سب کے لئے امن و امان نہیں تھا یہ بلند آواز سے اللہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ میرا معبود ہے نہیں کہہ سکتے تھے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا یا وہ جو معبود ہیں جو باطل ہیں ان کو غلط کہنا وہ تو دور کی بات ان کا جو اپنا حق ہے کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لائیا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا تھے وہ امن و امان اس قدر کم تھا کہ صحیح مسلم کے ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی ابوزر علی غفاری رضی اللہ عنہو ہیں وہ صاحب واقعہ بھی ہیں وہ اپنے تعلق سے بتلاتے ہیں کہ میں مکہ گیا اور مکہ جانے کے بعد ایسا معاملہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے رسول سے براہ حرانس مل سکوں صلو اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں تھا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہو کے ہمراہ میں آپ علیہ السلام کے گھر گیا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ جو ہے میں آپ کو اپنے ساتھ گھر تو لے کر نہیں جا سکتا آپ کے صلو اللہ علیہ وسلم البتہ آپ میرے پیچھے پیچھے آؤ اگر میں دیکھوں کہ کوئی صاحب آ رہے ہیں مکہ والوں میں سے کسی کا سامنا ہو رہا ہے تو میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے کہیں بیٹھ جاؤں اور آپ آگے نکل جانا یہ حالت تھی امن و امان کی اہل ایمان کے لئے کوئی امن و امان نہیں سر شپانے کے لئے جگہ نہیں اور اپنی شناخت نہیں بنا سکتے کہ میں مسلمان ہوں اتنی بری حالت حتی کہ مکہ جو ان کا اپنا علاقہ تھا وہ انہیں عزیز کو چھوڑنا پڑا ہوں نہیں حبشا جانا پڑا یہ ان کی اس طرح کے حالت تھی جو امن و امان جو غارت ہو چکا تھا امن و امان نہیں تھا ناظرین اے کرام کہ ہم ہندو سانی مسلمانوں کے لئے ایسا ہی معاملہ ہیں ہم بحیشت مسلمان ہونے کے اپنی شناخت نہیں رکھ سکتے بحیشت مسلمان ہونے کے اپنی مسجدیں نہیں بنا سکتے اپنے مدرسیں نہیں بنا سکتے ہماری اپنی عورتیں پردے کے ساتھ نہیں جا سکتے ہمارے بچے اسلامی تعلیمات میں نہیں ڈھل سکتے ہم اللہ رب العالمین کے عباد نہیں کر سکتے اللہ کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتلا سکتے اللہ رب العالمین ہمارے لئے کتنا بہترین امن و امان عطا کیا ہے آپ پہلے ساتھ و سلام کے صحابہ جب مکہ سے مدینے کو حجرت کر کے گئے تو وہاں ان کو امن ملا چین نصیب ہوا سکون نصیب ہوا مختلف قسم کے جنگیں ہوتی رہی آپ کو سکون سے جینے نہیں دیا جا رہا تھا آپ کے خلاف سازشے کی جا رہی تھی تو دفاع میں کبھی آگے بڑھ کر کے آپ کو اقدام کرنا پڑا کبھی دفاع کرنا پڑا آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین مکہ میں جو عجیب سی حالت تھی امن و امان نصیب نہیں تھا مدینہ آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ سے کہا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے کتاب کرتے ہوئے کہام سورة الانفال میں وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضَ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو اس وقت کو یاد کرو آج تم مدینے میں ہو آج تمہاری اپنی ایک حکومت ہے تمہاری اپنی ایک خلافت ہے تمہارے پاس ایک طاقت ہے تم دفاع کر سکتے ہو لیکن اس وقت کو بھی یاد کرو اِذْأَنْتُمْ قَلِيلُ تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضَ زمین میں بہت کمزور تھے تَخَافُونَ تمہیں تو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا تھا اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ کہ تم کہاں سے اچھک لے جاؤں کہاں سے تمہارے پر کوئی حملہ ہو جائے کوئی تمہیں پکڑ کے لے کر چلا جائے تمہیں کوئی ختم کر دے کوئی گارنٹی والی بات نہ تھی تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ لیکن رَبُّ الْعَلَمِينَ فَآَوَاكُمْ تمہیں ٹھکانہ عطا کیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ تمہیں قوت مہنچائیں وَأَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں بہترین روزی روٹی آتا کیا لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ شاید تم رب العالمین کے شکر گزار بن جاؤں یعنی اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کر لو اللہ کی عبادت و فرما برداری میں اور تیزی دکھاؤں ناظرین اکرام ایسی آفتیں ہماری زندگی میں آئی ہیں یا ہماری زندگی ایسی ہی تھی کہ ہم یہ امن و امن نصیب نہیں تھا ہم یہ چین نہیں ہیں ہم سکون کی نیند نہیں سوتے ہیں ہم امن و امان سے نہیں رہتے ہیں گھر میں ہم باہر جاتے ہیں ہمارا دکان کھولتے ہیں ہمارے آفس میں جاتے ہیں ہمارے بیوی بچے گھر میں رہتے ہیں ہمارے بچے پڑھائی کے لئے جا رہے آ رہے ہیں امن و امان نہیں ہیں ہم کو اللہ اکبر کتنا امن و امان ہیں ہم کو الحمدلللہ لیکن بس امن و امان ہمیں کیا ہے نہیں معلوم شکایتیں کرتے رہتے ہیں بس شکوا اور گلا کرتے رہتے ہیں ذرا سا کچھ معاملہ ہو جائیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے امن و امان ہی نہیں ہیں ناظرین اکرام اللہ کے اس نعمت کی خدر کریں اللہ نے امن و امان عطا کیا ہے ہم اللہ کے عبادت کر سکتے ہیں اللہ کے دین پر جم کے رہ سکتے ہیں ہماری خواتین اسلامی تعلیمات کو حاصل کر سکتے ہیں وہ اسلامی طرز زندگی گزار سکتے ہیں ہم گھر میں بھی مسلمان باہر بھی مسلمان رہ سکتے ہیں تجارت بھی مسلمان رہ سکتے ہیں ہماری شادی بیاں بھی اسلامی طریقے سے ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اچھے انداز میں پورے ہندوستانی لوگوں کے سامنے پھیلا سکتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں ان کو بتلا سکتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے جو کہ ان کی ضرورت ہے جس کی وہ محتاج ہیں اور وہی تعلیمات ہیں جو انہیں نجات دے سکتے ہیں ایسے میں اللہ رب العالمین نے اتنا امن و امان اتنی آزادی ہمیں آتا کی ہے یہ پھر کس بات کا یہ رونا ہے کہ ہمیں امن و امان نہیں ہیں ایک آدھ علاقے ہیں یا ایک آدھ گھڑیاں ہی سے آ جاتی ہیں جہاں مسائل کچھ حساس ہو جاتے ہیں لیکن حمومی طور پر ساری جگہوں میں ساری ہی دنوں میں اللہ نے ہمیں امن و امان آتا کیا ہے ناظرین اکرام اس موضوع سے متعلق کچھ اہم باتیں بھی کتاب السنت کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے لائے جائیں گی وقتی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کریں گے وقیہ باتیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں رکھیں گے آپ کے سامنے تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ